قصور میں منقد ہونے والا تحریک انصاف کے جلسہ اپنی نویت کے منفرد اجتماع کی حیثیت اختیار کر گیا کیونکہ عمران خان اور دیگر رہنماوں کے خطاب کے بعد جلسہ گاہ کسی میدان جنگ کا منظر پیش کرنے لگا جلسے کے شرکا دو گھنٹے تک تقریریں سنتے رہے اور خوب نارے بازی بھی ہوئی لیکن جلسے کی کارروائی ختم ہونے کے بعد رہنماوں کے روانہ ہوتے ہی جلسے کے سامعین جلسہ گاہ میں پڑی ہوئی کرسیاں اٹھا کر بھاگ کھڑے ہوئے سیاسی اجتماعات میں کھانے کی میزوں پر کارکنوں کو ٹوٹتے ہوئے تو اکثر دیکھا ہوگا لیکن یہاں کے مناظری کچھ مختلف تھے جہاں سیاسی قائدین کرسی کے لیے ہاتھ پاؤں مارتے رہتے ہیں وہیں اس جلسے کے بعد جس کے ہاتھ جو بھی لگا وہ لے کر چلتا بنا اور اکثریت کرسی کی خواہش مند ہی نظر آئی ان میں کچھ ایسے افراد بھی تھے جنہوں نے اپنے سر پر کرسیاں اٹھا رکھی تھی تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے اس واقعے کو غربت کا نتیجہ قرار دیا آپ لوگوں کو کھانے پینے کے لیے دینا لوگوں کو بھوکا مارے ہیں مہنگائی سے لوگ بچا رہے گھر اپنا گزارا نہ کر سکتے تو یہی ہونا ہے یہ تو شکر کریں کہ جلسے میں کرسیاں اٹھا رہی ہیں مجھے خوف ہے لوگوں کے گھروں سے لوگوں نے ابھی کرسیاں میزیں اٹھا لینی ہیں تحریک انصاف کے اس جلسے میں نوجوانوں کی بڑی تعداد موجود تھی لیکن جلسہ ختم ہونے کے بعد ان لوگوں نے دیکھتے دیکھتے جلسہ گاہ میں موجود ہر چیز کا صفایہ کر ڈالا